موسیقی آداب ناظرین آئی این این کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں شوکت علی صوفی آئیے نظر ڈالتے ہیں آج جن بھرگی کچھ اہم خبروں پر وزیراعلا کے چندر شیخہ راہو نے پرگتی بھون پر محکم زیرات اور مارکٹنگ کے ڈیریکٹر ریجنل ڈیریکٹر چیف سیکریٹری سمیش کمار وزیر زیرات ویرنجر ریڈی اور دیگر کے ساتھ اجلاس منقض کرتے ہوئے خریف فصل کی خریدی جس میں دھان کپاس مکعی وغیرہ کی فصلوں کی خریدی سے متعلق کے علاوہ دوسر دیگر دھان کی اس خریدی کے مراکس کے قیام اور کسانوں کو اقلطنی قیمت کی ادائی سے متعلق تفصیلی طور پر تبادل قیال کرتے ہوئے ریاست بھر سے آئے ہوئے مارکٹنگ ڈیریکٹرز اور ریجنل ڈیریکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ کسانوں سے فصلوں کی خریدی کے سلسلے میں بہتر سے بہتر اقدامات کریں سیکریٹریٹ کی شہید کردہ دونوں مساجد کو اسی مقام پر تعمیر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے جائنٹ ایکشن کمیٹی نے آج چلو سیکریٹریٹ مارچ منظم کیا اور سیکریٹریٹ کے مساجد میں نماز پڑھنے کا اعلان کیا تھا پولیس کی جانب سے سیکریٹریٹ کے آتے میں تقریباً پانچ کلومیٹر کے دائرے میں پولیس نے سخت ترین بند بس کرتے ہوئے تمام راستوں کو بند کر دیا جسے ٹرافک میں زبردست خلال پڑا پولیس نے ٹیلی فون ایکسچینج سیف آباد کے روبرو تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک کو اور ان کے ہمراہ آنے والے سیکڑوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا مجلس بتاؤ تحریک کے کارکن جو رویدر بھارتی سے سیکریٹریٹ جانب مارچ کر رہے تھے انہیں اخبال بنار کے پاس حراست میں لے لیا گیا چھے جولائی کو ریاست سیکریٹریٹ کو منظم کر دیا گیا تھا تاکہ سیکریٹریٹ کے نئے امارات تعمیر کی جا سکیں اس احنابی کاروائی میں سیکریٹریٹ میں موجود مسجد مطمدی اور مسجد حاشمی کو شہید کر دیا گیا اور ان مساجد میں موجودہ اوراق کے متبرکہ قرآن سورہ قحف اور سورہ یاسین اور جانمازوں کا پتا نہیں چل سکا پتا نہیں کہ ان مقدس اور اوراق کو کسی کچھرے کے دھیرے میں دھیر میں انڈیل دیا گیا لیکن بس خسمتی سے ابھی تک حکومہ سے کسی نے ان اوراق کے متبرکہ کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے مسلمانوں کے مسلسل اتجاد کے بعد مسلم پرسنل لابورٹ کے ایک ورد نے بیرسٹر اسدودین ویسی کے پیادت میں وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو سے پرگتی بھون میں دو گھنٹے کی ملاقات کی بعد اعلیٰ مسلم پرسنل لابورٹ کے وفد نے مجلس اتحاد المسلمین کے ہٹ کوارٹر دارالسلام میں وزیر اعلیٰ کی جانب سے مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کے تحکن کا اعلان کیا خوصر خاص ہے تحمید 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 موسیقی 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 محمد سلیم چیئرمن اوخاف بورڈ صدر نشی نواغ بورڈ محمد سلیم نے آج اعادہ کیا کے سیکریٹریٹ کی شہید کردار دونوں مساجد کو اسی مخام پر دوبارہ تعمیر کرنے کا سیکلر چیف نیسٹر کے چندر شکھر راؤں نے تحقل محمد سلیم صاحب سے بات کرتے ہیں سلیم صاحب آہ شکریٹ کی دو مساجد تھی اس کو شہید کر دیا گا اور کیسی آر صاحب جو ہے کن وعدہ کر رہے تھے کہ اکٹوبر کے پہلے ہفتے میں اس کا سنگی بنیاد رکھتے ہو تعمیر کرے گا لیکن ابھی تک نہیں ہوا آج جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اگر سلیم صاحب سلیم صاحب سے بات کردار دونوں بھی بنیگے وہاں ہے تو ٹائم لگ رہا مگر اس کا پلاننگ ہوئے کر کے جو نا اچھے سے اچھا اور وہ جگہ پہ مسجد بنیں گی بھلکے کیسیار سب خود واضح کرے اور جو کیسیار سب واضح کرتے ہو پورا کرتے ہو کیونکہ تیلنگانہ گورنمنٹ کیسیار گورنمنٹ جو ہے سیکلور گورنمنٹ ہے یہ کمیل گورنمنٹ میں شک کر سکتے باہر دوسرے اس چھٹوں میں یہاں پر کیسیار سب جو بولتے ہیں برابر کر کے دکھاتے ہو انشاءاللہ تعالی تھوڑے دنوں میں دیکھیں آپ برابر فانڈیشن رکھیں گے اور برابر مزید بنیں گی ہو ابھی تو پلاننگ چل رہی سب ساپ سفہ چل رہی اندر توڑ رہے کر رہے بھلتلا وہ گڑے کھوڑ رہے کر رہے ادھر ادھر سب لیول کر رہے روڈان دال رہے اندر ڈریننگ لینڈ دال رہے اندر تو یہ کم چل رہا مگر سب سسٹم ہونے کے بعد برابر فانڈیشن رکھنے کیسیار صاحب بھی آئیں گے ایسا نہیں ہے کہ کیسیار صاحب بول دیئے خاموش بڑھ گئے نہیں ہے ایسا انشاءاللہ تعالی برابر کیسیار صاحب مزید بنائیں گے بولے بنا کے رہیں گے یہ سب کیا ہے اپنے اپنے دکانہ چمکانے کے لیے سب واتس اپوں پہ فیس بوکوں پہ چلا رہے نہیں برابر مزید بنیں گی اور بن کے رہیں گے مزید اس میں دورہ ہی نہیں ہے کیسیار صاحب اور پورے علماء مشاقین کا ڈیلیگیشن گاہ تھا پوروں کے سامنے وعدہ کر رہے اور برابر کریں گے انہوں ڈیلیگیشن نہیں بھی رہتا تو کرتے تھے گئے بھی تو کریں گے برابر اس کا فانڈیشن رہیں گے تیلنگانہ راشترا سمیتی کے رکنے خانون ساس کاؤنسل فارق حسین نے دعویٰ کیا کہ وزیریالہ کے چندر شکھر راو سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد شہید کردہ مساجد دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کریں گے رکا ہوا ہے سیکریٹریٹ کا کام ہوں گا مسجد کا کام ہوں گا مندر کا کام ہوں گا چرچ کا کام ہوں گا کرسن آ کے چرچ نہیں پوچھے مرک اسی ایم ہندو مسلمان سیکھ ہیسائی کو سب کو لے کے چلنے والا ہے اس لیے چرچ بھی بنے جائیں گا ایک 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 خانہ مسجد کا کام رکا ہوا ہے اتنے سال ہو گئے ایم کے اوپر کیسا بھروسہ کرنا اور ہوم مینشٹر کے اوپر کیسا بھروسہ کرنا ہندیت پرسنٹ بھروسہ کرو ہندیت پرسنٹ بھروسہ کرنا بولی جی بالکل میں ہوں میں بول رہا ہوں میں ہوں آپ ریکارڈ کر لو یہ ہندیت پرسنٹ بھروسہ بنے جائیں گی نہیں وہاں پر چمشاہ بات کے اوپر بھی ایک نظر دالی جی آپ وہاں پر شیڑ دال کے لوگ نماز پڑھ لے ساپ ریاست تلنگانہ کی خبائلی بہبوت کی وزیر ستیہ و تیر آٹھوڑ کی سروراہی میں خبائلی بہبوت شعب تعلیم دارے ترقی کی جانب گامزر ہیں خبائلی شاخ کو مزید ترقی دی جا رہی ہے تلنگانہ کے خبائلی تلوہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان کے مساویح وقوق کے حصول کے مقصد کے لیے مائک میں خبائلی بہبوت میں متعدد نئی تعلیم داروں کی منظوری تھی جا رہی ہے تعلیم میں بہتر مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں تلنگانہ ٹرائبل ریسیڈنشیل لا کالج کو بار کانسلاف انڈیا سے منظوری حاصل ہوئی ہے ساٹھ افراد کو اس میں نشستیں الارٹ کی گئی ہیں بار کانسلاف انڈیا نے خبائلی اور دیگر طلبہ کو لا کانسلنگ کی دوسری قسمیں خبائلی رہائشی خانون کالج میں نشستیں حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے جو فلحال جاری ہیں کالج کو انٹر کے بعد انٹیگریٹڈ لا کورس دیا گیا یہ کورس جو گریجویشن کے طور پر جاری ہے پانچ سال کی خانونی تعلیم پر مشتمل ہے خبائلی رہائشی خانون کالج کی ساٹھ نشستوں میں سے انچالیش نشستیں خبائلیوں کے لیے چھے نشستوں کو دلیتوں کے لیے ساتھ نشستیں آلہ ذات کے لیے ہیں میکو میں کھیل کے لیے دو نشستیں ان سی سی سیکشن کے لیے دو نشستیں ایک اور سابق فوجی حلقار کی ایک اور معظم افراد کے معظور افراد کے لیے ایک نشست مخصوص کی گئی ہے تلنگانہ کی گورنرڈ ڈاکٹر تمیلی سائی سندر راجہ نے کہا کہ کرونا ٹی کا محفوظ ہے گورنر تمیلی سائی سندر راجہ نے آندھر پردیش کے تیروم علاہ میں مندیر کے درشن کیے بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا سے ہر کوئی چوکس ہے انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ کرونا کا ٹی کا ہمارے سائنس دانوں نے کسی اور ملک پر انعصار کیے بغیر تیار کیا ہے کسی اور ملک پر انعصار کیا ہے ملک پر انعصار کیا ہے موسیقی 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 خانگی اخبارات سے موصولہ اطلاعات کے مطابق آن جہانی وزیر آلہ اس راشکر ریڈی کی صاحب دادی اور موجودہ وزیر آلہ وائی ایس جگن مہن ریڈی کی بہن وائی ایس شرمیلا ایک نئی پارٹی تشکیل دینے جا رہی ہیں موسیقی 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 جس کے نتیجے میں ٹرک ڈرائیور سمیت کلینئر کے موقع پر مات ہو گئی ان کی شنافت منہ اور شرط کے طور پر کی گئی ہے اطلاعات ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور حادثی کی جانچ کی پولیس نے دعویٰ کیا کہ لاری میں دالوں کے ساتھ ساتھ زردے کے پیکٹس کا لوڈ تھا جس کے نتیجے میں ضرورت سے زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے لاری بے خواب ہو کر الٹ گئی زردہ پیکٹس کہاں سے منتقل کیے جا رہے تھے سلسلے میں تفتیش جاری ہے پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جی ایچ ایم سی حدود میں واقع غیر محفوظ ایٹی ایم کو نشانہ بنانے لوٹے رو کا مقصد بن گیا ہے زلے سنگاریڈی کے پٹینچیلوں کے قریب بنتا پلی انڈسٹیل سٹیٹ میں واقع ایکسس بینک کے ایٹی ایم کو لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے ہفتے کی رات دیر گئے لوٹے رو نے ایٹی ایم میں داخل ہو کر گیس ویلڈنگ والے کٹر کی مدد سے ایٹی ایم مشن کو کاٹنے کی کوشش کی تاہم باہر چاہل خدمی کی آواز سن کر وہاں سے فرار ہو گئے اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقع پر پہنچ کر معاینہ کیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے اس سلسلے میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور آگے کی تحقیقات جاری ہیں ایک گھنٹے کے وقفے میں شہر اور بیوی کی موت ہو گئی پہلے بیوی کی موت ہوئی ہے اور اس کے صدمے سے دو چار شہر کی بھی موت ہو گئی یہ واقعہ آندھ رپد میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق اس کوٹا میں چھپن سال کے منہر اس کی بیوی سنتالیس سالہ پرابہ ہوتی رہتے تھے کل رات دیر گئے بیوی کو دل کا دورہ پڑا جس کے ساتھ ہی شہر نے ایک سو آٹھ ایمبلنس گاڑی کو فون کرتے ہوئے طلب کیا اس ایمبلنس گاڑی کے تیوی عملے نے وہاں پہنچ کر تیوی معاینے کے بعد منہر کو بتایا کہ اس کی بیوی کی موت ہو گئی ہے بیوی کی اس اچانک موت کے سبب وہ صدمے سے نڈھال ہو گیا بیوی کی موت کی تلعہ فون پر رشتداروں کو دینے کے دوران منہر اچانک گر پڑا جس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز کو طلب کیا گیا جنہوں نے معاینے کے بعد اس کو مردہ خرار دیا منہر لائی سی ڈیولپمنٹ آفیسر کے طور پر کام کرتا تھا ایک گھنٹے کے اندر شہر اور بیوی کی موت سے اس گاؤں میں غرم کی لہر دوڑ گئی ہے اس جوڑے کو ایک لڑکا ہے جس نے گریجویشن کی تعلیم مکمل کی ہے آر جی ڈی کے صدر لالو پر ساتھ دیا دو جنہوں نے رانچی کے ریمز میں شرک کروائے گیا تھا بہتر علاج کے لئے دہلی کے ایمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایمز کے شعب امراض قلب کے پروفیسر راکیش یادو کی سربراہی میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے انہوں نے کارڈیو نیورو سنٹر میں رکھا گیا تھا اور وہ کارڈک آئی سی یو میں زیر علاج ہیں وہ ڈاکٹر راکیش یادو کی ٹیم کی سربراہی میں زیر علاج ہیں موسیقی دہلی میں پارلیمنٹ ہاؤس روڈ پر واقع آکاشوانی بھون کی پہلی منزل پر اتوار کی صبح آگ لگ گئی ہے فائر برگیڈ محکومے کے ایک افسر نے بتایا کہ صبح خریب پانچ بچ کر اٹھاؤین منٹ پر آکاشوانی بھون میں آگ کی تلہ ملی موقع پر فوراً آٹھ فائر برگیڈ گاڑیاں بھیجی گئیں انہوں نے کہا کہ آگ امارت کی پہلی منزل کے کمرے میں لگی تھی آگ کمرے میں بجلی کے ایک آلے میں لگی تھی فوراً آگ کو بچھا لیا گیا اس میں کسی کے زخمیاں ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ہے مہراشت کے وزیر داخلہ انیل دیشمک نے کہا کہ ریاستی حکومت اس بارے میں خانونی رائے طلب کر رہی ہے کہ آیا ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوانی کے واتس ایپ چیٹس پر سرکاری راز ایک کے تحت کوئی کاروائی کی جائے سکتی ہے دوہزار انیس کے بالا کونٹ فضائی حملے کے سلسلے میں ارنب نے پرچوداس گپتہ کے ساتھ کئی راز کی باتیں واتس ایپ پر شیئر کی اس پرموک کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکز سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ارنب گوسوانی کو حساس معاملات تک کیسے انسائی حاصل ہوئی لوگ پہلے سے ہی مہنگائی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے تو دوسری جانب موڈی حکومت عوام پر ٹیکس کا اضافی بوجائد کر رہی ہے کانگریس کے خائدہ اور رکنے پارلیمنٹ راہل گاندی نے موڈی حکومت کو ٹیکس وصولی میں مصروف رہنے پر تنفیق کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار چار بار اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی جی نے جی ڈی پی گیس ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں زبردست اضافہ کیا ہے دہلی میں پیٹرول کی قیمت پچیسی روپے ستر پیسے فی لیٹر اور ممبائی میں بیانو روپے اٹھائیس پیسے فی لیٹر ہے قومی داروحل حکومت میں ڈیزل پچھتر روپے اٹھیسی پیسے فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے ممبائی میں اس کی قیمت بیس سی روپے چھسٹھ پیسے تک پہنچ گئی ہے بیہار میں ایک نوجوان کو سسرال بلا کر ساس سسر اور بیوی نے اس کا بے دردی سے قتل کر دیا قتل سے پہلے ملزمین نے نوجوان کا ہاتھ پاورسی سے باتھا پھر چاخوں سے حملہ کیا اس سے بھی جب دل نہیں بھرا تو نوجوان کی آنکھ موں اور ناکھ میں فیوی کول ڈال دیا قتل کا یہ دردناک واقعہ ساڑھے تین سال کے بیٹے کے سامنے پیش آیا بیہار کے گیا میں یہ واقعہ مفصل تھانے علاقے کے سلیم پور گاؤں میں پیش آیا قتل کی اس وردات کو انجام دینے کے بعد سسرال والے لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہے تھے کبھی پولیس کی گشتی ٹیم کی مستعدی کی وجہ سے لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور بوری میں بن لاش کو پولیس نے برامت کر لیا پولیس نے سلسلے میں فوری کاروائی کرتے ہوئے قتل میں شامل ساس سسر اور بی کو گرفتار کر لیا ہے قتل کا انکشاف کرتے ہوئے ایس ایس پی آدیتی کمار نے میڈیا کو بتایا کہ مفصل تھانا کے سلیم پور کا رہنے والا پچیس سالہ منہ گفتا کا قتل بیوی جولی کمار سوسر درگا پر ساتھ اور ساس سنجو دیوی نے مل کر دردناک طریقے سے کیا اس وردات میں بیوی کا عاشقہ اور ایک دیگر ناجوان بھی ملاویس تھا جو فی الحال فرار ہے پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا ماری کر رہی ہے کہتے ہیں کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے جمہو کشمیر میں پیش آئے ایک واقعہ نے اس بات کو ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے دراصل جمہو کشمیر میں ان دنوں بھاری برف باری ہو رہی ہے برف باری کے درمیان مسلم پڑوسی ایک کشمیری پندیت کی لاش اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اس کی آخری رسومات میں بھی شامل ہوئے دراصل شوپیان میں بھاری برف باری ہو رہی ہے اس درمیان شوپیان میں رہنے والے کشمیری پندیت کنبے کی سن رسیدہ شخص کی اسپتال میں موت ہو گئی موت کے بعد لاش لے کر ایمبلنس جب گاؤں آ رہی تھی تب ہی وہ برف میں فز گئی اس وقت کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں ایسے غمگین وقت میں کشمیری پندیت کے مسلم پڑوسی اپنے کاندھے پر کشمیری پندیت کی لاش اٹھا کر لیا ہے بتا دیں کہ ساٹھ سال کے کشمیری پندیت بھاسکر نات کو کچھ دن پہلے طبیعت خراب ہونے کے بعد اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا تھا اسپتال میں علاج کے دوران بھاسکر کی موت ہو گئی بھاسکر پندیت کی لاش ایمبلنس سے گاؤں لائی جا رہی تھی لیکن برف باری کی وجہ سے گاڑی گاؤں سے پانچ کلومیٹر پہلے راستے میں ہی پھنس گئی اس بات کی جانکاری جیسے ہی مسلم پڑوسیوں کو ملی وہ گھر سے نکلے اور پائدہ ہی ایمبلنس کی طرف چل پڑے پانچ کلومیٹر دور سے انہوں نے لاش کو اپنے کندے پر رکھا اور پائدہ ہی گاؤں میں لے آئے اتنا ہی نہیں مسلم سماج کے لوگ بھاسکر نات کی آخری رسومات میں بھی شامل ہوئے وارناسی دورے پر پہنچے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سلامی بلے باس شکر دھون تنازات میں گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دراصل وارناسی میں کشتی کی سواری کے دوران انہوں نے غیر ملکی پریندے کو دانا کھلایا تھا جبکہ برٹ فلو کو دیکھتے ہوئے زلہ انتظامیہ نے ایسا کرنے پر روک لگا رکھی ہے ہفتے کو شکر دھون کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد زلہ انتظامیہ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور کاروائی کے موڈ میں نظر آ رہی ہے زلہ افسر کوشل راج شرمہ نے بتایا کہ جس کشتی میں شکر دھون گئے تھے اس کشتی کو چلانے والے کے قلاب بھی کاروائی شروع کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ برٹ فلو کے دوران غیر ملکی پریندوں کو دالا کھلانے پر روک ہے لیکن دھون نے اپنے افیشیل ٹیوٹر سے ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جس میں دانہ کھلاتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں تصویر کی جانچ ضروری ہے جمہو کشمیر کے زلے کپوارا میں ہندوستانی فوج نے ایک عورت کو نوزائدہ بچے کے سمیت شدید ورف باری کے باس ایک اسپتال میں پھل جانے کے بعد سریچر وار کے روز اپنے گھر پہنچانے میں مدد فراہم کی ہندوستانی فوج کے چننارکور نے ٹویٹر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فوجیوں نے درد پورا کے رہیشی فاروق خاصانہ کی بیوی اور نوزائد کو گھنٹوں کی گہرائیوں تک گھٹنوں کی گہرائیوں تک اکھٹا برف میں چھے کلومیٹر چر کر اسے اپنے مخام منزل تک پہنچایا چننارکور کی ہندوستانی فوج نے ٹویٹ کیا ہندوستانی فوجیوں نے لولاپ کے درد پورا کے فاروق خاصانہ کی بیوی اور نوزائد بچے کو چھے کلومیٹر طویل گھٹنوں تک جمعی گہری برف باری میں اسے گھر تک پہنچایا کمبے کے ایک منبر نے بتایا کہ خاصانہ کی اہلیا نے گزشتہ روز اسپتال میں ایک بچے کو جنم دیا فارق ہونے کے بعد جوڑی شدید برف باری کی وجہ سے وہیں پھرس گئی انہوں نے مزید کہا کہ اٹھائیس آر آر بٹالین میں فوج کے اہلکار نے انہیں گھر پہنچانے میں مدد فراہم کی ہم ان کا بے شکر گزار ہیں تیلنگانہ میں کرونا وائرس کے کیسوں میں کافی کمی ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ایک سو ساتینو مضبط کیس درج ہوئے اور ایک فرد کی موت واقع ہو گئی اسے ریاست میں کرونا کیسیس کی کل تعداد دو لاکھ ترینو ہزار دو سو ترپن ہو گئی ہے جبکہ اندر پردیش چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ایک سو اٹھاون نئے کیسے سوئے ہیں مجموعی تعداد بڑھ کر آٹھ لاکھ چھے سی ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ملک میں چوبیس گھنٹوں میں چودہ ہزار کرونا کے نئے کیسے سوئے جس سے مجموعی تعداد ایک کروڑ چھے لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ملک میں چوبیس گھنٹوں میں چودہ ہے آئیے آپ کو ایک بار پھر کچھ خبروں کی جھلکیاں دکھاتے ہیں خاص طور پر آج جو جائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے چلو سیکریٹریٹ مارچ منظم کیا گیا تھا جو کہ سیکریٹریٹ کی مساجد میں نماز پڑھنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا اور سیکریٹریٹ کی مساجد کو شہید کرنے پر یہ چلو سیکریٹریٹ مارچ منظم کیا گیا تھا جسے جائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیا تھا اس میں کافی مسلمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور وہ سیکریٹریٹ کی مساجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن پولیس نے بھاری بندوبست کرتے ہوئے پانچ کلومیٹر کی دائرے میں کسی کو بھی آنے نہیں دیا بلکہ جو بھی عذر آگے بڑھ رہا تھا انہیں نہ صرف روکا بلکہ گرفتار کر کے پولیس ٹیشنوں میں بھی پہنچا دیا تھا آئیے اس کی کچھ جھلکیں ایک بار پھر ہم آپ کو اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اپنی قبریں ختم کریں اپنے سے پہلے دکھاتے ہیں پھر ہم kinderen پھر ہمارے آپ کو کچھ جردھے ہیں سیژا ٹیشنوں میں محصور ب δεν سείھا ہمارے ہیں سیژا ٹیشنوں میں مجھينی ج dt، زوردہ چلدھے ہیں اینڈہ چلدھے ہیں پھر ہمارے ہیں اس کے ساتھ یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہی ہے آپ کا اپنا آئی این این چینل خدا حافظ موسیقی